حافظ صاحب جن کی یہاں کوئی قدر ہی کوئی نہیں دنیا والوں سے نہ تومید رکھو نہ ہوگا نہ پہلے کبھی ہو نہ آئندہ ہوگا نہ آج ہوگا ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آگئی پھر اللہ قیمت لگائے اللہ قیمت لگائے ایک عدیس بھی یاد آگئے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِ لِعَبْدِ وَعَفَوْتُ عَنْ عِلْمِ ایک شخص مر جاتا ہے آواز اٹھتی ہے شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہوگا مفتی صاحب کا انتقال ہوگا امام مسجد صاحب کا انتقال ہوگیا وہ فلاں تبلیغی بھائی کا انتقال وہ حاجی صاحب کا انتقال ہوگا وہ اس طرح خیر معزن صاحب کا انتقال ہوگا ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں میں اس کی اچھائی کی مختلف نسبتوں سے یہ پیش ہوتا ہے اور ہے کام خراب تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی وَاللَّهُ يَعْلُمَ مِنُهُ شَرْوًا مجھے پتا ہے تو غلط آدمی دیکھیں یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں اپنے بندوں کے علم پر فیصلہ کر کے تجھو معاف کرتا ہے جاؤ یحیٰ بن اکثم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے مامون دور کے بغداد کے مفتی آزم انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ خصو فعلتا کلا یا شیخ خصو فعلتا کلا ارے نافرمان بوڑے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس علم کی کیا شان ہے سبحان اللہ وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے سبحان تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں کہا حدث ان عبد الرزاق ان معمر ان الزہری ان غروت ابن الزبیر ان عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبت فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا انہیں معمر نے بتایا انہیں زہری نے بتایا انہیں عروت بن زبیر انہیں حضرت امہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیرے فرشت جبریل نے جبریل کو تُو نے بتایا کہ تُو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بڑا ہو کے مرتا ہے تُو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی تو تُو ویک تا صحیح میں تا بڑھا آیا تیرے کو تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معبر وصدق زہری وصدق عروح وصدق عائشہ وصدق حبیب وصدق جبریل وانا اصدق القاعل غفرت لگ کہا واہ یحیاء تُو نے کمال کر دیا عبد الرزاق نے بھی سچ کہا مامر نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا غروہ نے بھی عائشہ نے بھی میرے معبوب نے بھی جبریل نے بھی میں سارے سچوں کا سچا جہاں تجھے معاف کی اعلان ہوگا این الفقہ قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہ لوگوں سے امید نہ رکھو اللہ پہ امید رکھو اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ برے صغیر کے علماء کسانی کوئی نہیں قربانی کے لحاظ علم کی کمی ذاتی کا تو خیر فوق قل لذی علم علیم ہے لیکن جس طرح جس قربانی سے ہمارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے اور جس تھوڑی تنخواب میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں پوری دنیا مجھے فرزق کا شیر یاد آیا اور تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ فرزدک کی روح سے معذرت کے ساتھ ان بچوں کو دیکھ کے میں شیر میں تبدیلی کر رہا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں میں تمہیں جنائیت بغدادی بھی نہیں بنا رہا ان کو ابو حنیفہ بھی نہیں بنا رہا لیکن دنیا اللہ نے پھر آئی ہے اور میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کی جو تاریخ برے صغیر کے پورے برے صغیر میں ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان یہ جو تاریخ لکھ کے جا رہے ہیں وہ تو موررخ قلم اٹھائے گا تو آنے والی نسلیں پڑیں اس کا ثانی کوئی اتنی تھوڑی تنخواہ کہ نزلا ہو جائے نہ صرف نزلا تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں خرید سکتا بچے کی شادی بچی کی شادی تو بہت دور کی بات ہے گھر بنانا تو بہت دور کی بات ہے روزانہ چولہ جلانے بھی مشکل ہوتا ہے ایک عالم دین کے لیے ایک امام مسجد کے لیے ایک موزن کے لیے اوپر سے لوگوں کی بکواسات وہ الگ سنتا ہے گالیاں الگ سنتا ہے اور ڈراوے تھمکاوے الگ سنتا ہے وہ زلتیں الگ برداشت کرتا ہے لیکن اگر اس نسبت پہ چلا گیا نا اب قدردان توب آیا ہے آواز آئے گی این الفقہ کدھر ہیں علماء اس میں تو ساری امتوں کے علماء کھڑے ہوں گے پیچھے سے لے کر اس امت سب کھڑے ہوں گے دو اعلان اور ہوں گے جو صرف اسی امت کے لیے ہیں اینال اعم مساجد کے امام کہاں ہیں امام کسی امت کے پاس نہیں تھے نماز کے چونکہ ان کی نماز باجمات نہیں تھی فرادہ تلاوت نہیں یہاں تلاوت ہے مسجد ہے نماز باجمات ہے اینال اعم امام مسجد کھاں ہیں تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون آزان دینے والے کہاں ہیں ایک اور حدیث سنو ان المؤذن لا يدود فی قبر ہی معذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگا معذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگا قیامت کے دن سب سے ہونچے مقام پر سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے پھر ہمارے نبی کو پھر انبیاء کو اور چوتھے نمبر پر ازان دینے والوں